اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر ٹلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً پا وقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستقید ہوتے رہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ امام العائمہ سراج الامہ امام آزم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شخصیت مجھے امید ہے کہ آپ میرے لئے دعا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع پر میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو اسی ہجری میں پیدا ہوئے مشہور اور راجع کول کے اعتبار سے آپ کا سن پدائش اسی ہجری بعض روایات میں آپ کے سن پدائش کو ستتر ہجری بھی بتایا گیا ہے بعض روایات میں آپ کے سن پدائش کو سن ساٹھ اور ستر ہجری کی دہائی کا کوئی ایک سن بھی بتایا گیا ہے لیکن مشہور کول کے اعتبار سے اسی ہجری آپ کا سن پدائش ایک سو پچاس ہجری کو آپ کا وسال ہوا ہے اس تعتبار سے ستر برس کے قریب آپ نے عمر مبارک پائی ہے آپ کا اس میں گرامی نومان ہے آپ کے والد کا اس میں گرامی ثابت ہے ان کے والد کا اس میں گرامی نومان ہے اور ان کے والد کا اس میں گرامی مرزبان ہے اور انہی کے متعلق اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ان کا ایک اور نام بھی بیان کیا جاتا ہے جو محققین کے قول کے مطابق محققین کے قول کے مطابق زوتا ہے بعض نے اس کو زوتی بھی پڑا ہے اور بعض نے اس کا تلفظ اور پروننسییشن زوتا بھی بیان کیا ہے حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت فارسی النسل ہیں آپ کی قومیت ابو حنیفہ ہے جس کا مطلب ہے صاحب ملت حنفیہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیفہ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے جس کا مانع کرتے ہوئے امام جلال بن سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں حنیفہ کے تحت لکھا ہے مائلن انیل ادیان کل لہا الاد دین القیم سبحان اللہ حنیفہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو کائنات کے تمام دینوں سے مو موڑ کر سیدھے اور سچے دین کی طرف رغبت فرمانے والا اور اسی لفظ کے تحت کلام کرتے ہوئے حضرت امام فخر دین رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے المائلو الیلحق ان الباطل حنیفہ اس کو کہا جاتا ہے جو باطل سے مو موڑ کر حق کی طرف رغبت فرمانے والا اس اعتبار سے امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کونیت بھی حنیفہ پسند فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے جھوٹے راستے ہیں جتنے باطل راستے ہیں جتنے غیر شریع نظریے ہیں ان سے مو موڑ کر سچے دین پر چلنے والا شخص حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ والد کے دادا جن کا اسم گرامی مرزبان میں نے ارز کیا ہے یہ وہ شخص ہیں جو سب سے پہلے صحابہ کرام کے اہد میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ان کے بیٹے کا اسم گرامی حضرت نومان ہے یہ نومان وہ شخص ہیں جو مولا کائنات حسن حسین کے بابا فاطمہ کے سر کے تاج تاجدار حلطا مراد کل کفا سخاوت کے سمندر شجاعت کے غزنفر باب مدینة العلم امت کے استاد امت کے نبی کے داماد حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص مساہبین میں سے تھے حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت کے دادا ان کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے علاقائی تہوار پر فالودہ تیار کر کے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فالودہ تناول فرمانے کے ساتھ ان سے پوچھا یہ کس خوشی میں لائے ہوئے انہوں نے ارز کیا کہ حضور آج ہمارا علاقائی تہوار ہے جس کو ہم نوروز کہتے ہیں نوروز کے موقع پر ہمارے گروں میں فالودہ تیار کیا جاتا ہے اور مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے میں اسی کے پیش نظر یہ توفہ آپ کی بارگاہ میں لائے ہوں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے فالودے کو پسند کیا اور اپنے متعلق فرمایا کہ نوروزنا کلو یومن ہمارے لئے تو رب ذل جلال نے ہر دن کو ہی نوروز بنایا حضرت نومان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹے سے نوازا جن کا اسم درامی انہوں نے ثابت رکھا جب یہ ثابت پیدا ہوئے تو ان کے والد محترم ان کی پدائش کے وقت ان کو اٹھا کر حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نومان سے ان کو اپنی گود میں لے لیا اور اس نو مولود کے چہرے پر اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے پیار برا ہاتھ بھی پھیر دیا اور حضرت نومان کے اس تفسار پر اور ان کے کہنے پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی اور اس کے نتیجے میں حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جن کا اسم درامی حضرت حمد ہے حمد بن نومان بن ثابت بن نومان بن مرزبان وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ رب زلجلال نے حضرت علی شیر خدا کی وہ دعا جو انہوں نے ہمارے دادا کے متعلق برکت والی فرمائی تھی اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے قمول فرما لیا ہے جس کے نتیجے میں رب زلجلال نے ہمارا باپ پیدا فرمایا ہے جس کا نام نومان اور نومان لفظ کا جہاں تک تعلق ہے عربی دوبان کے اندر اس کے متعلق امام سیوتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جسم میں ریڑ کی ہڈی کو نومان کہا جاتا ہے اور اس سے انہوں نے تعبیر نکالی ہے کہ جس طرح جسم کے اندر ریڑ کی ہڈی کی ایسیت ہوتی ہے بلکل اسی طرح ہمارے اہل سنت میں امام آدم ابو حنیفہ نومان بن سابد اور جہاں تک ابو حنیفہ کنیت کا تعلق ہے اس کے متعلق بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی حنیفہ نام کی ایک بیٹی تھی جس کی وجہ سے آپ نے اپنی کنیت ابو حنیفہ اختیار فرمائی حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن سابد کے پوتے جن کا نام عمر بن حمد ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے باپ اور ہمارے دادا کو ہمارے باپ کو کوئی بہن ہی نہیں عطا فرمائی تھی حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن سابد کے ہاں سرے سے کوئی بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی اس لیے بیٹی کے اعتبار سے آپ کی کونیت حنیفہ بیان کرنا یہ سرہ سر غلط ہے اور درست بات نہیں ایک کول کے اعتبار سے اہلِ عراق کی زبان کے اندر دوات کو بھی ہنیفہ کہا جاتا ہے امام آدم ابو حنیفہ نومان بن سابد کی بارگاہ اکدس میں جب آپ ہلکہ درست میں تشریف فرما ہوتے تو چار سو کے قریب علماء ربانیجین بڑے بڑے فقہہ مجتہدین آپ کی بارگاہ اکدس میں چار سو علماء کلم دوات لے کر بیٹھا کرتے تھے اور آپ کے ملفوضاتِ آلیہ کو کرتاس کے حوالے کیا کرتے تھے چونکہ آپ کی بارگاہ میں دواتیں بہت رکھی جاتی تھی اس لیے اعتبار سے ایک کول کے اعتبار سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے یعنی دوات والا یہ بھی ایک کرینِ قیاس کے طور پر اس بات کو تظلم کیا جا سکتا ہے کہ حضرتِ امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت کی کونیت اس اعتبار سے بھی کچھ ابو حنیفہ کہلا سکتی حضرتِ امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی کے آغاز میں جس علم کی طرف رغبت کی ہے وہ علم الکلام ہے فرماتے ہیں کہ زمانے کے ایک بہت بڑے امام پندرہ سال کی میری عمر تھی مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تُو کدھر جا رہا ہے امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں بازار میں تجارت کا کاروبار کرتا ہوں اسی سلسلے میں اپنے استاد کے پاس جا رہا ہوں فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا تُو علم کے حلقے میں شامل نہیں ہوتا امام آدم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں علم کی محفلوں میں بہت کم جاتا ہوں انہوں نے فرمایا اپنا وقت زائع نہ کر میں تیری پیشانی کے اندر علم کا ایک چمکتا ہوا روشن ملارہ دیکھا ہوں امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت کہتے ہیں کہ اسی دن میں نے اپنے تمام مشاقل کو ترک کر کے سمانہ تجارت کے ساتھ ساتھ جس فن کو اپنا مشکلہ بنایا وہ علم دین تھا اور علم دین کے اندر سب سے پہلے میں جس علم کے اندر مشغول ہوا وہ علم الکلام ہے جس کے اندر عقائد سے باس کی جاتی ہے جس میں الہیات کے اعتبار سے باس کی جاتی ہے فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز تک میں علم الکلام کے اندر مشغول رہا یہاں تک کہ سردمین کوفہ کے اندر ایک شورہ ہونے لگا میرا میری طرف انگلیاں اٹھنے لگی کہ یہ وہ شخص ہے جو مناظرے میں اپنا سانی نہیں رکھتا یہ وہ شخص ہے جو بڑے بڑے مقابلے میں اترنے والے بڑے بڑے دکت پسند لوگوں کو پلک جبگنے سے پہلے پچھاڑ دیا کرتا ہے فرماتے ہیں مجھے علم الکلام کا بڑا ماہر مانا جاتا تھا اور میری بڑی شورت فرماتے ہیں ایک دن ایک عورت میرے درس کے اندر آئی اور اس نے مجھے طلاق کے متعلق ایک مسئلہ دریافت کیا اور یاباز کے قول کے مطابق ایام مخصوصہ کے بارے میں اس نے کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھا فرماتے ہیں اتفاق ایسا تھا کہ وہ طلاق پر مبنی مسئلہ مجھے نہیں آتا تھا کیونکہ میں نے اپنی زندگی علم الکلام کے اندر باس کی تھی میں ان مسئلوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا تھا کہ ان پر بھی کچھ وقت صرف کیا جائے آج کل بھی ہم نے بڑے بڑے جو جن کا علم کے اندر بڑا لوہہ مانا جاتا ہے ان کے ہاں یہ بات بڑے اروج پر ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہم ان کو ترجیح نہیں دیا کرتے اپنی زندگی میں فرماتے ہیں کہ اس عورت نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اس سے کہا کہ جاؤ آپ کے استاد کا اسم گرامی ہے حضرتِ حمات کہتا ہمات کی ہلکے درس میں جاؤ اور سوال کرو جو مجھ سے سوال پوچھا ہے اور جو جواب وہ تمہیں دیں واپسی پر وہ مجھے بھی آکے بتا جانا حضرتِ امام آدم ابو حنیفہ نومان بن صاحبت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ گئی حضرتِ حمات نے اس سوال کا جواب بتایا واپسی پر وہ عورت جاتے جاتے میرے مرکز پہ ٹھہری اور مجھے بھی وہ اس سوال کا جواب بتا کے چلی گئی آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا ماتھا پکڑ لیا کہ میں اپنی زندگی کے صوبے میں برباد کر رہا مجھے تو میدانِ فتوہ کے اندر مجھے تو میدانِ فقاحت کے اندر ابتدائی درجہ بھی حاصل نہیں فرماتے ہیں اسی دن میں نے علم القلام کو مکمل طور پر اس کی کتاب کو بند کر دیا اور اسی دن جا کے اپنے استادِ محترم حضرتِ حمات کے حلقے درس میں جامل دیا فرماتے ہیں آغاز میں جب میں نے ان کے حلقے میں بیٹھنا چاہا تو مجھے کونے کے اندر جگہ ملی فرماتے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو سبق وہ جو فتوے جو مسائل ان کے ذریبات آتے ان کے شادر دور ان کے جو تلامیدہ تھے اس کو لکھتے رہتے دوسرے دن وہ ہر کسی سے اس کا انتحان لیتے جو سبق ایک دن پڑھایا ہوتا دوسرا ان سے سنتے فرماتے ہیں ان کے اکثر جو طلبات ہیں کچھ باتیں ان کو یاد رہ جاتی کچھ میں غلطیاں کر جاتے لیکن میرا معمول یہ تھا کہ میں بڑی توجہ سے ان کے فتوے سنتا رہتا انتہائی انہمارکشن کی گفتبو کی طرف اپنی توجہ کو لگائے رکھتا فرماتے ہیں کہ دوسرے دن جب وہ مجھ سے جو سوال کرتے اللہ کی فضل و کرم سے میری دوبان پر اس کا جواب چاہی رہتا فرماتے ہیں چاندہ دن بھی نہ گدرے تھے کہ حضرت حماد نے کونے سے اٹھا کر مجھے آپ نے قریب بٹھا لیا اور فرمایا آج کے بعد تو وہاں نہیں بیٹھے گا بلکہ میرے ہلکہ درس میں میرے دائیں گانے دائیں گا حضرت امام آدم ابو حنیفہ نمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کال کے اعتبار سے پورے اٹھارہ برس اپنے استاد محترم کی بارگاہ میں بطور شگرد بیٹھتے رہے اور ایک کال کے مطابق حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن صاحبت اپنے استاد کی بارگاہ میں پورے چوبیس سال تک بحثیت شاگرد بیٹھے رہے حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن صاحبت کو یہ شاگردی کا اور یہ تلمس کا جو تسلسل حاصل ہے آقا ایک آنین کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ان میں فقط چار واسطے آتے ہیں آپ کے استاد محترم کا اسم گرامی حضرت حمد ان کے استاد کا اسم گرامی یہ حضرت حمد بن ابی سلیمان ان کے استاد کا اسم گرامی حضرت ابراہیم نخی حضرت ابراہیم نخی جس کے شاگرد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت الکمہ ہے اور حضرت الکمہ نے جس حسدی کی شاگردی اختیار کی ہے ان کا اسم گرامی صاحب النالین و السواق والغشی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اور عبداللہ ابن مسعود وہ شخص ہے جو اسلام لانے میں صحابہ کرم کے ہاں شرطے نمبر پر جس کا مقام آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک اور ہستی ہے اور اس کے بعد شرطے نمبر پر جس شخص نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کے ہاں جو القاب ملے تھے ان میں صاحب النالین صاحب السواق اور صاحب الغسل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا کرتے ہیں اور کبھی اپنے سر پہ رکھا کرتے ہیں آج ہر شخص تصوراتی زندگی کے اندر یہ شیر پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لپا کے حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یہ عبداللہ ابن مسعود وہ شخص ہے جس کو حقیقی معنوں میں آقے کونن کے جوڑے اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے اور اپنے سر پہ رکھنے کے شرف وہ عزاز آسل کر رہا ہے عبداللہ ابن مسعود کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آقے کونن صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مسواق کرنے کے بعد جس ہستی کو تھمایا کرتے تھے وہ عبداللہ ابن مسعود تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقے کونن اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کون سا کام کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم نے گھر میں جو محول دیکھا ہے سرکار جتنے مشاغل فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ کا مشکلہ یہ ہے کہ آپ مسواق فرمائے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار کا کتنا قرب حاصل تھا عبداللہ ابن مسعود کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور غسل کا احتمام یعنی پانی مہیا کرنا بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جوٹی تھی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے پردے کی اوچ میں تشریف لے جاتے تو جو ہستی پردہ کرنے کے لیے کھڑی ہوتی وہ بھی عبداللہ ابن مسعود کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کے ارادے پر جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے یا اپنے شہر سے نکلتے تو سرکار کے آگے آگے بحیثیت چوبدار اور بحیثیت نقیب جو شخص چلا کرتا تھا اس کا نام بھی عبداللہ ابن مسعود اونسی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف و عداد بھی حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے صحابہ میں سے کوئی شخص سرکار کے دروادے پر دستک نہیں دے سکتا ہے قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَمِنْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ وَاَكْسَرُهُمْ لَا يَاکِلُونَ کتنے ہی مرتبے کا کوئی شخص ہو سرکار کے دروادے پر نہ دستک دے سکتا ہے نہ آواز دے کے سرکار کو باہر بلا سکتا ہے لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے جرمت میں عبداللہ بن مسعود کو کھڑا کر کے فرمایا عبداللہ بن مسعود جا محمد عربی تجھے اس حکم سے بھی مستثنہ کرتا ہے اور صحابہ اکرام حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے لیے جب یہ مجدہ جان فیضا سنتے ہیں ان کا شرف و اعزاء سنتے ہیں تو صحابہ اکرام لبکتے ہیں ان کو مبارک بات دیں ابھی صحابہ اکرام آگے بڑھ رہے تھے سرکار نے فرمایا ابھی ٹھر جاؤ ابھی بات پوری سن لو میں اس کو کیا آتا فرمانے والا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عبداللہ بن مسعود کوئی شخص میرے دروازے پر دستک نہیں دے سکتا لیکن میں تجھے اس حکم سے مستثنہ کرتا ہوں اور ساتھ کہتا ہوں تو جب بھی مجھ سے ملاقات کرنا چاہے جب بھی تیرا ارادہ ہو میری جارت کا مجھ سے ہم کلام ہونے کا تو پھر تمہیں دستک دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے انچی آواز سے کھنکارنے کی بھی ضرورت نہیں تو جب چاہے میری خلوت خاص میں بلا روک جو کا آبی گا فردہ جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہ شرف و عداد بھی حاصل ہے اور سرزمینِ کوفہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کو جس ہستی نے بیجا ہے ان کا اسمِ گرامی حضرت عمر بن خطاب حضرت فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ہی شہرِ کوفہ کو بسایا ہے اور آباد کیا ہے حضرتِ خالد بن ولید اور حضرتِ سعاد بن نبی بکاش کے حملوں کے بعد جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں سے جس شہر کو بطورِ خاص حضرتِ عبداللہ بن حضرتِ فاروقِ آدم نے آباد کرنے کا حکم دیا وہ شہرِ کوفہ ہیں اور کوفہ وہ شہر ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہزار صحابہ رہائش قدیر ہوئے جن میں سے تین سو صحابہ اکرام ایسے تھے جن کو بیتِ رضوان کا شرف و عزاد حاصل تھا اور ان میں سے ستر صحابی ایسے تھے جن کو آقاِ کونین کی مائیت کے اندر مارکتِ الاسلام اسلام کا پہلا مارکا جنگِ بدر کے اندر شمولیت کا شرف و عزاد حاصل تھا اور حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کو سب سے پہلے فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے مکینوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بیجا ہے اور حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آکے جن لوگوں کو تعلیم دیا ہے اس سے آپ اس بات سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حضرتِ علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے شہرِ مدینہ سے اہلِ اسلام کا دار الحکومت تبدیل کر کے آپ نے شہرِ کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا ہے تو سب سے پہلے جو بندہ حضرتِ علی کا استقبال کرنے گیا تھا اور اکیلا نہیں گیا تھا آپ نے ساتھ چار ہزار بندے لے کے گیا تھا وہ عبداللہ ابن مسعود تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنوں کے ورہ فروقتہ ہوئے اور فرمایا کہ تو اتنے بندے میرے استقبال کے لئے لے آیا ہے میں اتنے بندے پسند نہیں کرتا میں دنیا دار بندہ نہیں ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنوں نے ارز کیا حضرت آپ دروش فرماتے ہیں لیکن میں آپ کی خدمت میں ایرز کرنا چاہتا ہوں یہ چار ہزار بندہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بطور استقبال پیش کیا ہے یہ کوئی عام بندے نہیں یہ عامت الناس نہیں ہیں بلکہ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے بیجا تھا میں نے وہ مقصد عظیم پورا کر دیا ہے اور یہ چار ہزار بندہ میں نے محجس بنا دیا ہے محمد علیہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت حالیہ میں گدارش کروں گا کہ میرے ساتھ چلتے چلے آنا تاکہ میں آپ کو سردمین کفا کی کہانی بھی کچھ سنا ڈالوں یہ سردمین کفا وہ ہے جس کو حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو القاب دیئے تھے ان میں سے پہلا لقب جو فاروق آدم نے دیا وہ کنزل ایمان جس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا خزانہ ایمان کا خزانہ اور حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرا لقب اس کو دیا وہ لقب یہ ہے حضرت فاروق آدم نے فرمایا یہ راس الاسلام بھی ہے اور راس الارب بھی ہے اس کو اسلام کی کھوپڑی بھی کہا جا سکتا ہے اور عرب کی کھوپڑی بھی کہا جا سکتا ہے اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردمین کفا کو جو لقب دیا ہے وہ تاریخ اسلام کے اندر در جو چکا ہے حضرت علی شیر خدا جب بھی کفا کو یاد کرتے فرماتے یہ تو جمجمت الاسلام ہے یعنی یہ اسلام کا جنڈا ہے کفا کی خدا اور اسی کفا کے اندر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے پوچھا گیا تو یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ الکوفا تو قبط الاسلام ہے یہ کفا جو ہے یہ تو حقیقی معنی میں اسلام کا گھر ہے اسلام کا گھر یہ وہ سردمین کفا ہے جس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند کو بچایا تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کے وقت جب ان سے پوچھا گیا توجہ ہے نا حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ اب آپ کی مسند پہ کون بیٹھے گا آپ کے شگر تو بے شمار ہیں آپ کی نظر میں کوئی ایسا تارہ جگستہ ہے جس کو آپ کی جگہ پہ بٹھایا جا سکے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میری نظر حضرتِ الکمہ پر پڑتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے مسئلے میں بتا سکتا ہوں اسی طرح کے مسئلے میرے بعد حضرتِ الکمہ بھی بتا اور حضرتِ الکمہ کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہنا یہ تھا کہ الکمہ کا جو علم ہے وہ مجھ سے کسی صورت بھی کم نہیں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں ایک بات اور بھی ارض کرنوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑے جس طرح قرآن اترتا رہا ہے قرآن کو اسی طرح پڑے جس طرح قرآن نادل ہوتا رہا ہے قرآن کو اسی طرح پڑے جس طرح جبریل پڑھتا ہے اس کو چاہیے عبداللہ بن مسعود کی جگہ دیت جائے اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بلایا عبداللہ بن مسعود کو بلا کے فرماتے ہیں مجھے قرآن سناو کیا مرتبہ ہے اس ہستی کا جس کو سفارش خود صاحب قرآن کر رہا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے ارس کیا سرکار آپ پر تو قرآن اترا ہے اب آپ کو کیا حاجت ہے کہ کوئی آپ کو قرآن سنائے آپ تو جبرائیل امین آپ کے دروازے پر حاضر ہوتا رہا ہے کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے عبداللہ بن مسعود تو قرآن پڑھتا رہے میں ان کو سنائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی سورہ نساء پڑھ رہا تھا جب میں پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ آیا فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلِ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ فَجِئِنَا بِكَعْلَا هَا عُلَائِ شَهِيدًا کہتے میں نے دیکھا آقا اکنین کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم گر رہے تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے روتے میری طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے عبداللہ بن مسعود بس کر میں نے جو کو سننا تھا تری دبان یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت علکمہ جو میرا شاگرد ہے کسی اعتبار سے علم میں مجھ سے کم نہیں ہے حضرت علکمہ نے آپ کی مسند کو سمالا اور حضرت علکمہ کتنے برس تک آپ نے استاد کی مسند پہ بیٹھے رہے جب ان کے وسال کا وقت آیا تو ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کے شاگرد تو بے شمار ہیں اب کام سا بندہ ہے جس کو آپ کی مسند پہ بٹھایا جائے تو حضرت علکمہ نے کہا میری نظر کے سستی پہ پڑھتی ہے وہ حضرت عبراہیم نخی کی داتھ ہے پھر حضرت عبراہیم نخی تقریباً بیٹھ پرس تک اس مسند پہ بیٹھے رہے جب ان کے وسال کا وقت آیا ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر گئی ان سے پوچھا گیا ان کا نظر انتخاب حضرت حمد بن عبی سلمان کی ذات چہری وہ بھی کئی برس تک اس مسند پہ بیٹھے رہے ایک سو بیس ہجری پر جب حضرت حمد بن عبی سلمان کے وسال کا وقت آیا تو پھر پوچھا گیا اب اس مسند پہ بیٹھنے کا حق کون رکھتا ہے وہ فرمادے ہیں میرے وسال کے بعد نہیں خدا کی قسم میرا دل تو چاہتا تھا کہ اگر ہو سکے میں اپنی زندگی میں یہ شخص کو بٹھاؤں جس کا نام ابو حنیفہ نومان بن ثابت اوہی عباس سبحان اللہ یہ چار واسطوں کے بعد جس کو آقا ایک اونین کا فیض حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے جس کے حصے میں آیا ہے اس کا نام حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتے والا سے اور حضرت امام آدم ابو حنیفہ پہلا شخص ہے امت مسلمہ کے اندر جس نے اصول فقہ کے قوائد اصول فقہ کی استلاحیم اصول فقہ کے ذوابت اصول فقہ کے قوانین اصول فقہ کے ذابت امت مسلمہ کے سامنے رکھے جس کے نتیجے میں حضرت امام شعفی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا مجھ سے کوئی پوچھے کہ ابو حنیفہ کیا ہے فرماتے خدا کی قسم مجھے تو لگتا ہے کہ زمانے کا حرف کی ابو حنیفہ کا بائی بچہ ہے ابو حنیفہ اور جب یہی بات حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام مالک بن انس امام دار الحجرہ سے پوچھیں یہ امام مالک بن انس امام دار الحجرہ وہ شخص ہے جس نے ساتھ برس تک مصطفیٰ کے پیارے شہر مدینہ کے اندر حدیث کا درست دیا ایک مرتبہ درہوں جی آواز ابھی میں بعض لوگوں کو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یا تو پھر ان کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی یا پھر یہ ہے کہ لاؤڈ سبیکر درمیان میں کوئی بات حائل کر دیتا ہے یا پھر یہ ہے کہ ان کے لئے یہ بات درخور احتنا نہیں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر سمجھ آئے تو پھر توجہ رکھیں عزیز آنِ گرامی قدر میں یہ بات عرض کر رہا تھا حضرت امام آدم ابو حنیفہ نمان بن صحبت کے بارے میں حضرت امام مالک سے پوچھا گیا امام مالک وہ شخص ہے جس نے سات برس تک مصطفیٰ کے شہر مدینہ میں حدیث پڑھائی اور سات برس تک جس نے مدینہ شہر کے اندر حدیث پڑھائی ہے پوری زندگی سردھمین مدینہ کے اندر کبھی بھی جوٹا پہن کرنی اور سردھمین مدینہ کے اندر کبھی بھی سواری پر سوار ہونا بھی گوارہ نہیں کیا اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک بن نصر نے پوری زندگی مدینہ میں بسر کی ہے لیکن زندگی میں حاج صرف ایک لوگوں نے پوچھا حضرت مدینہ مدینہ سے مکہ دور نہیں ہے حاج کا رائے کیوں نہیں جاتے حضرت امام اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مکہ تل مکرمہ سے میدان عرفات پر پیدر جل کے جاتا ہے ایک قدم اٹھائے تو رب دلجلال اس کو سات سو نیکیاں حرم کی عطا کرتا ہے صحابہ اکرام پوچھتے ہیں نیکی تو ہماری سمجھ میں آتی ہے لیکن حرم کی نیکی کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی آقا اکولین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم کی نیکی ایک کا سواب میرا رب ایک لاکھ نیکیوں کے سواب سے عطا فرماتا ہے پتا چلتا ہے جو بندہ مکہ سے میدان عرفات میں پیدل چل کے آئے اس کو ایک قدم پر سات کروڑ میں نہ ملتا ہے حضرت امام مالک نے یہ حدیثیں اپنی امام وطا میں درد کی ہیں اور جب آپ کے شگردوں نے کہا حضرت حج کیوں نہیں کرتے حضرت امام مالک نے فرمایا ارے بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے جو حج فرض تھا وہ آدا کر لیا ہے اب مدینہ شہر کو چھوڑنے کو لنے نہیں چاہتا ہے میں ڈرتا ہوں کہیں مدینہ سے باہر جاؤں اور میرا آخری وقت نہ آ جائے میں تو آقا کنین کا فرمان اپنے سینے سے لگائے بیٹھا ہوں کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ شہر ہی مارے اور حضرت امام مالک کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ جب شہر مدینہ کی گلیوں میں چلتے تو چلتے چلتے پھر دیواروں کو بوسے دیتے چلتے کبھی اس دیوار کو بوسا کبھی اس دیوار کو بوسا بوسا لیتے جاتے کسی نے پوچھا حضرت یہ دیواریں بھی کمی چومی جاتی دیواروں کو چومتے اتنے بڑے قرآن اور حدیث کے عالم دین ہو کر حضرت امام مالک پلٹ کے مسکر آکے فرماتے ارے تمہیں تو دیوار نظر آتی ہے مجھے دیوار نہیں نسبت مصطفیٰ لکھائی ہے میں محمد عربی کی نسبت کی بجا سے دیواروں کو بوسے دیتے چلتے اس حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر تعمیر تنویر الحوالک شرح موتا امام مالک میں جلد پہلی صفحہ نمبر تر تالیس کے اوپر امام سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت امام مالک پہ آخری وقت میں پوچھا گیا کہ مدینہ سے تُو نے تو بڑی محبت کی ہے بتا میرے آقا نے اس کا صلح تمہیں کیا دیا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت بسال یہ فرمایا فرماتے لوگو کیا بوچھتے ہو اللہ کی قسم اللہ کی قسم میرے اوپر آج تک ایک رات بھی ایسی نہیں گدری جس رات تو میری آنکھ لگی ہو آمینہ کے لالکہ حضار نسل حضرت امام مالک بن آنس سے پوچھا کس نے حضرت امام محمد بن عدریس شافی نے پوچھا میرے استاد و امام مالک بتاؤ ابو حنیفہ کے بارے میں چا کہتے ہو حضرات توجہ فرمائیے حضرت امام مالک جو بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے فرماتے ہیں شافی مجھ سے پوچھتا ہے ابو حنیفہ کیا ہے حضرت امام مالک نے کھڑے ہو کر فرمایا ارے بہو بہ آج جب اننا سے بلن عرم مثلہ ہو خدا کی قسم وہ تمام انسانوں میں سے عجیب انسان تھا میں نے آج تک اس کی مثل کو شخص دیکھا یہ حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاتے والا صفات ہے اور خود حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن اسطلاحوں کو تیار کیا ہے اور جو قوائد انہوں نے تیار کر کے امت مسلمہ کو عطا کیے ہیں جو ضابط مسلمہ امت مسلمہ کو عطا کیے ہیں جو فقہاں کو قبانین دیئے ہیں جو فقہاں کو اسطلاحیں بتائی ہیں خدا کی قسم ہماری زندگیاں بیٹ جائیں فقہاں کی زندگیاں بسر ہو جائیں ابو حنیفہ کا جو اجمالی طور پر وہ قائدے انہوں نے مہیا کیے ہیں خدا کی قسم پڑھتے جائیں بندے کی زندگی کی جائے اس کو مکمل بیر نہیں سکتے امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت نے جس میدان کے اندر کام کیا ہے اگر میں اس کا ایک جائدہ آپ کے سامنے پیش کروں عطا نے گرامی قدر تو پھر دیکھئے خاص ہے عام ہے مشترک ہے معاول ہے مطلق ہے مقید ہے ظاہر ہے نص ہے مفسر ہے محکم ہے خفی ہے مشکل ہے مجمل ہے متصابع ہے حقیقت ہے مجاد ہے سری ہے کنایا ہے حقیقت متجرہ ہے حقیقت محجورہ ہے حقیقت مستاملہ ہے دلالت نس ہے عبارت نس ہے اشارت نس ہے عبارت نس ہے اختضاء نس ہے تخصیص نو ہے تخصیص جنس ہے تخصیص فرد ہے ارے میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں ادا ہے قضاء ہے اداع کامل ہے اداع کاثر ہے قضاء کامل ہے قضاء کاثر ہے مطلق ہے مقید ہے مطلق انل وقت ہے مقید بالوقت ہے عمر ہے مامور بہی ہے حسن بنفدہ ہی ہے حسن لغیرہ ہی ہے بیان ہے بیان تفسیر ہے بیان تخزیر ہے بیان بدل ہے اور بیان ہار ہے اور ان کے پیچھے بداتے خود پھر ایک سمندر آباد ہے جس کو پڑھنے کے لیے سمجھ لے کے لیے انسان کی زندگیاں بیٹھ جائیں تمہارا ابو حنیفہ وہ ہے جنہوں نے ان اسطلاحوں کو سیرے سے عجاب دیا ہوا عزیز آنِ گرامِ قدر پھر حضرتِ امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنی عملی زندگی کا حال ہے وہ یہ ہے ملاحظہ فرمائیے حضرتِ امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت کے مطلق آپ کے سمانے نگار لکھتے ہیں حضرتِ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں انیس برس تک حضرتِ امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت کی بارگاہ میں رہا اور انیس سالوں کے اندر میں نے آپ کو شام کی نماز کے بودو سے فجر کی نماز پر دے انیس برس تک حضرتِ امام ابو یوسف کا بیان ہے کہتے ہیں میں انیس سال تک اپنے استاد کی بارگاہ میں بیٹھا رہا اور میں نے انیس سالوں کے اندر شام کی نماز مغرب کی نماز کے بودو سے فجر کی نماز پر دے دیکھا اور آپ کے مطلق آپ کے سبانے نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے تیس برس تک جب آپ میرے ساتھ سلسے آئیں تاکہ میں آپ کا تعارف مکمل آپ کے سامنے رکھ سکوں تیس برس تک آج کی اثر کی نماز کے بودو سے دوسرے دن کے زہر کی نماز پڑی شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میں کیا جمعہ کہہ چکا ہوں آج کی اثر کی نماز کے بودو سے دوسرے دن کی جہر کی نماز تیس برس تک برنے والا تھے اور یہ بات آپ کے مطلق مشہور ہے کہ چالیس برس تک عشاء کے بودو سے فجر کی نماز ادا فرمانے والا تھا اور آپ کے مطلق یہ بات مشہور ہے کہ بیٹ برس تک بیٹ سالوں کے اندر روضہ رکھنے میں ایک بھی ناغہ نہیں کیا امام آدم ابو حنیفہ نمان بلثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ہر رات کو ایک ہزار رکعت نماز نفل ادا کرنا ہر رات ایک ہزار نماز نفل ادا کرنے والا اور پھر امام آدم ابو حنیفہ نمان بلثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کی عملی زندگی کا حال یہ ہے کہ امام آدم ابو حنیفہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک سٹھ قرآن پاک ایک سٹھ قرآن پاک امام آدم ابو حنیفہ ایک قرآن دن کو پڑھتے ایک قرآن رات کو پڑھتے اور ایک نماز نفل ادا کرنا ایک سٹھ قرآن پاک حضرت امام آدم ابو حنیفہ اور جس جگہ پر آپ کا وسال ہوا ہے حضرت امام آدم ابو حنیفہ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس جگہ پر بیٹھ کر ستر ہزار مرتبہ قرآن مجید کی تلاوکت کرسی کیسے میں سمجھا ہوں ستر ہزار کلام اللہ کے ختم میں ایک جگہ پر آپ کر چکا ہوں حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت زندگی کا آخری حجب کرنے کے لئے تشریف لے جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں تو پھر اپنی پوری دولت میں سے آدھا حصہ سردمین حرم کے جو مجاور ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک رات مجھے خانہ کعبہ کے عجر بسر کرنے لیتا ہوں حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شخص ہیں جو اپنی زندگی کے آخری حج کے موقع پر سردمین مکہ تل مکرمہ میں حاضر ہو کر سردمین حرم میں جا کے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھڑا کر حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت بیت اللہ کی اندر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ٹانگ اٹھا کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پہلے پندرہ پارے طلابت گئے دیں اور دوسری رانگ میں کھڑے ہو کر حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو خوشخبری ہے یہ آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمان افدس سے بھی عطا فرمائی ہے سبحان اللہ اور میں آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ امام ابو جعفر تحاوی حضرت مولانا رجب علی تشریف فرما ہے جو خصوصی طور پر سن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور جو شخص بھی اسلامی علوم کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ امام تحاوی کی ذات کو جانے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ پائے تکمیل تک اپنا علم نہیں پہنچا سکتا امام تحاوی سے جب پوچھا گیا کہ تو کیا کہتا ہے امام آدم ابو حنیفہ کے بارے میں حضرت امام تحافی بول اٹھے کہتے اِنَّا اَبَا حنیفَتَا اَنَّا مَانِ بْنَا ثَابَتِن فرمایتے ہیں اَعْزَمُ مُعْجَزَاتٍ مِنَ اللَّهِ بَعْدَ الْقُرَانِ رب کے قرآن کے بعد رب کا جو سب سے بڑا مجزہ ہے وہ حنیفہ کی ذات ہے جو اللہ اب یہ ابو حنیفہ کے بارے میں امام جعفر تحاوی کہتے ہیں کہ رب دل جلال کے قرآن کے بعد محمد عربی کے صحابہ کے بعد جو سب سے بڑا مجزہ ہے رب کا وہ محمد عربی کا اور حدیث میں آتا ہے یہ حدیث جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں یہ صحیح مسلم جل نوم صفحہ نمبر تین سو دو پر حضرت امام اساکر الملت والدین امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم کشیری میشابوری شافی سنی انجھے آباسے ذرا سبحان اللہ وقت نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیئے میں ابھی تو ان کا تعارف ان کا خاکہ پیش کر رہا ہوں نہ میں نے ان کے مجاہدات آپ کے سامنے رکھے ہیں نہ میں نے ان کا علمی مقام آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے عدیدانِ گرامی قدر جو بات میں ارز کر رہا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رواد سے امام مسلم نقل کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں یہ حدیث ارز کروں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے کے اندر حضرت امام آدم ابو حنیفہ پر جو الزام لگتا ہے کہ آپ کو حدیث نہیں آتی تھی بعض خارجیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف سترہ حدیثیں آتی تھی آپ کو یہ بہت بڑی نائنصافی بہت بڑا ظلم ہے حضرت امام آدم ابو حنیفہ نومان بن ثابت کو کتنی حدیثیں آتی تھی میں اس کا جائدہ پیش کروں آپ کی بارگاہ میں میں سبحان اللہ بھی کہیے حضرت امام آدم ابو حنیفہ یہ روح زمین پر جو درجہ محدثین میں امام بخاری کو ہے وہ کسی کو نہیں امام بخاری کو لکب ملا امیر المومنین فی الحدیث ناصر الملت و الدین یہ امام بخاری کا لکب ہے امام بخاری بذاتِ خدا بے ایک سو چورانویں ہجری میں پیدا ہوا ہے ایک سو چورانویں ہجری میں پیدا ہوا ہے حضرت امام آدم ابو حنیفہ کے مطلق تین سنیں پداعش نہ بتا چکا ہوں اور ہمارے ہنفیوں کا کہنا یہ ہے کہ اسی ہجری کا قول بھی متاثب کی بنا پر لوگوں نے رکھا ہے بگرنا امام آدم ابو حنیفہ آپ کہتے ہیں کہ میں ترینمے ہجری کے اندر اپنے باپ دیمائیت میں خانہ کعبہ کا حج کرنے گیا تھا اور اس وقت میری عمر سولہ برس کی تھی سولہ برس کا بندہ تھا سولہ برس کا نوجبان تھا جب میں ترینمے ہجری میں خانہ کعبہ کا حج کرنے گیا کہتے ہیں وہاں میں نے عبداللہ بن حارس کو جو صحابی رسول تھے ان کو میں نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا ہے اور ٹیک لگا کر وہ کچھ بیان کر رہے تھے کہتے ہیں لوگوں کا مجمع تھا لوگوں کی بھیڑ تھی چاروں طرف سے ٹوٹی پڑ رہی تھے کہتے ہیں میں نے پوچھا اپنے والے سے کہ یہ کون ہے یہ بوڑا بابا سے ویدھاڑی والا کیا مندر ہوگا جب عبداللہ بن حارس رکھوں گے فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ کیا بے میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کیا کرتا ہے لوگ کیا لیتے ہیں ایسے کیا تقسیم کرتا ہے کہتے ہیں میرے والد نے کہا کہ یہ دنیا کی چیز نہیں تقسیم کرتا یہ نبی اکرم کی حدیثیں بیان کرتا ہے حضرت امام آدم ابو حنیفہ نوان بن ثابت فرماتے ہیں میرے والد حضرت ثابت کا قد بڑا لمبہ تھا اور عام لوگوں کی نسبت ان کے ہاتھ بھی بڑے بڑے لمبے کہتے ہیں میں سولہ سال کا عمر نوجوان بندہ تھا لیکن میں اس مجمع کی بیڑ کو چیر نہیں سکتا تھا میں نے اپنے والد سے کہا کہ ہو جائے نہ میں بھی اس کے قریب جاؤں اور میں قریب جا کے سنوں کہ یہ بابا کہتے ہیں یہ بندہ صحابی رسول کیا کہتا ہے حضرت نوان برسابت امام آدم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرے والد نے اپنے بادوں پر مجھے اٹھایا کہتے ہیں اپنے وہ اپنی زوردار طاقت کے ساتھ پکڑ گئے اس مجمع کو چیر کے مجھے اس بابے کے قدموں میں رہ دیا کہتے ہیں میں اس وقت ان کی بارگاہ میں حادر تھا تو جو حدیث وہ سنا رہے تھے میں نے صحابی رسول سے یہ حدیث اس وقت سنی تھی وہ فرماتے تھے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بناللہ تو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ صبح رک و سالہ اس کا کارا جنت کی اندر بانا دیا یہ کہتے ہیں میں نے اس صحابی سے حدیث سنی میں جو بات عرض کرنے لگا تھا آپ کی خدمت عالیہ میں حضرت امام بخاری رہ اور خود امام شافی ایک سو پچاس جری میں پیدا ہوئے امام آدم ابو حنیفہ کی تاریخ ہے سال ایک سو پچاس جری اور امام شافی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر حضرت امام محمد کی شگرتی نہ ملتی امام محمد کی شگرتی مجھے نہ ملتی میں اس مقام پر نہ پوچھ سکتا احمد بن حنبل جو ہے وہ ابو یوسف کے شگرت ہے دس لاکھ حدیثوں کے حافظ دس لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے امام محمد بن حنبل سبان اللہ کہنا بھی جوارہ نہیں دیا باس کوڑے گاما کی باس ہونا دیتا نیوٹن کے کلیے رکھ دیتا مینڈل کا قانون تمہارے سامنے رکھتا مسئلہ فیصہ غورس رکھتا لوگ جھوم جاتے میں محمد عربی کے اس پروانے کی بات کر رہا ہوں جس نے دس لاکھ حدیث جاتی ہیں احمد بن حنبل دس لاکھ حدیثوں کا حافظ کہتا ہے میں نے جو شگردی کی ہے ابو یوسف سے کی ہے ابو یوسف ہی امام مادم ابو حنیبہ کا شگت ہے جو قید نونیس پر سبر نظرت کی بات کر رہا ہے عدیدان گرامی قدر دلچسپی کے لیے باتیں بہت سی آسکتی ہیں جن سے آپ خوش ہو سکتے ہیں لیکن میں ایک علمی نقطہ بھی آپ کے سامنے پرش کرنا چاہتا ہوں جو فن حدیث کے ماہر لوگ جو ہیں ان کے لیے یقیناً آپ حضر سے لکھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے حضرت امام بخاری کا جب صورت روح ہے محدثین کی صفح میں بڑے بڑے محدثین ستاروں کی طرح چھپ گئے ہیں پھر امام بخاری راج کرتا رہا ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک راج کرتا رہا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی بخاری جو صحیح ہے جامع ہے مصند ہے مختصر ہے یہ نام رکھا امام بخاری نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتاب بڑی ہے لیکن کوئی ایسی حدیثیں بھی تو بتاؤ نا جس پہ تمہیں ناز ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اپنی اسطلاح ہے یہ ذاتی طور پر ترمینا لگی آپ امام بخاری ہے وہ فرماتے ہیں کہ میری حدیث کی کتاب تو بری بڑی عدمانہ دیکھ سکتا ہے تیس پاروں پر مجتمل ہے لیکن جن حدیثوں پر مجھے ناز ہے نا وہ حدیثیں وہ ہیں جن کو میں سلاسی حدیثیں کہتا ہوں سلاسیات بخاری کے نام سے یاد کی جاتی سلاسیات اس کو کہتے ہیں جس میں راوی سے لے کر آقا ایک عونان کی بارگاہ تک پہنچنے میں صرف تین واسطے پاہدار تھے امام بخاری سے پوچھا گیا ان کی تعداد کتنی ہے کہتے ہیں بائیس بائیس تعداد ہے یہ صحیح بخاری کے اندر پڑھنے والے جانتے ہیں امام بخاری کی عادت ہے کہ ایک حدیث کو پھر بار بار لیاتے ہیں اب جو ہے نا اگر مہربانی ہو جائے یہ چہرہ درہ سلبتیں اتار کے درہ خوشی مسکرہ ہڑھا کے میری بات کو سنے باز بندوں پر کچھ نہ اسے بھی داری ہو جاتی ہے یہ مسئلہ یہ پورے پروگرام کو خراب کرتی ہے میں کوئی غصے کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف آپ کی رغمت بنانے کے لیے وقت بھی کم ہے مسئلہ بھی درہ مشکل تھوڑا سا چھیڑ بیٹھا ہوں عدیزہ نے گرامی قدر امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بھئی سلاسیات کی تعداد کتنی ہے تیرے پاس کہتے ہیں بائیس کتنی بائیس بہتا جلدہ امام بخاری کا بھی نظریہ ہے جتنا سرکار کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے اتنا بندہ بھی آنا ہوتا چلا جائے کہتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں بائیس تعداد ہے ان کی امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ ایک حدیث کو پھر بار بار اپنے مضمون کے تعد کبھی اس مضمونوں میں لے آتے ہیں کبھی آگے مضمون میں لے آتے ہیں اپنے مقصد کے لئے مسئلہ بھی ان کرنے کے لئے تو جب اس کو حضر کیا جائے اس کو کہتے ہیں حضر مقررات سبحان اللہ پوچھا کہ حضر مقررات کے بعد ان حدیثوں کی تعداد کتنی رہ جاتی امام بخاری کہتے ہیں بائیس سے کم ہو کر چودہ رہ جاتی ہے بائیس سے کم ہو کر سولہ رہ جاتی ہے پھر ان میں سے چھے کم ہو جاتی ہے سولہ بھی عدد آ جاتا ہے امام بخاری سے پوچھا گیا یہ تو بتا یہ سولہ حدیثیں تمہیں ملی کہاں سے ہیں امام بخاری کہتے ہیں خدا کی قسم سولہ میں سے چودہ حدیثیں ابو عنیفہ کے شکر جو ہیں پڑھ کے آ رہا ہوں جن حدیثوں میں بخاری ناد کرتا ہے وہ تو ابو عنیفہ کے شکر دیتے ہیں اور آؤ میں بتاؤں کہ بخاری کے پاس تو بائیس سلاسیات ہیں اور سہا ستہ کے اندر سب سے زیادہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس سلاسیات ہیں سنن دارمی کے پاس پندرہ ہے تبجو نہیں رہی ہے میری بات مسئلہ ذرا نادت چھیڑ بیٹھا ہوں بڑی مہربانی ہوگی اگر تبجو ہو میری بات کی طرف امام بخاری کے پاس سہا ستہ کے اندر سب سے زیادہ سلاسیات ہیں ان کی تعداد بائیس ہے امام دارمی کے پاس ان کی تعداد پندرہ ہے اپنے ماجہ کے پاس اسکیتہ داد پانچ ہے ابو دابود کے پاس ایک ہے امام ترمدی کے پاس تین ہے ارے کسی کے پاس دس کسی کے پاس پمرہ کسی کے پاس سولہ کسی کے پاس بائیس آؤ ابو حنیفہ سے پوچھو آپ بتاؤ تمہارے پاس گندری امام آدم ابو حنیفہ نومان بے ثابت فرماتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے میری حدیث کا چھوٹا سا مجموعہ بازار کے اندر دستیاب ہے مسند امام آجم ساڑھے چار سو کے قریب اسوے حدیثیں ہیں فرماتے اس کو پڑھ کے دیکھ تجھے پتا چل جائے سلاسیات کتنی ہیں پڑھنے کے بعد پتا چلا جو ان آنکھوں سے یہ بندہ پڑھ کے آ رہا ہے وہ سلاسیات کی تعداد پھر دس نہیں بیس نہیں تیس نہیں پچاس نہیں ساٹھ نہیں سو نہیں دیر سو نہیں دو سو نہیں دائی سو نہیں تین سو نہیں ساڑھے تین سا سلاسیات ابو حنیفہ پیدا یہ امام بخاری بائیس لے کے ناز کر رہا ہے ابو حنیفہ ساڑھے تین سو سو اندرہ میں اور پھر میں آپ کی خدمت میں یعظ کروں حضرت امام احمد بن حنبل کے بلکل دو منٹ میں بات کو کمل کرو گا حضرت امام احمد بن حنبل کے ایک حمسہر مندے حضرت عبد الرحمن المقری وہ ان کا شگرد کہتا ہے جب میں اپنے استاد سے حدیث پڑھتا ہوں تو میرا استاد حدیث پڑھاتا حدیث پڑھانے والوں کا انداز یہ ہوتا ہے یہ علم ہے حدیث جس پہ ناز کرنا چاہیں یہ قرآن علم ہے جس پہ ناز کرنا چاہیں سکہ علم ہے جس پہ ناز کرنا چاہیں جن علوم میں زمانہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ علوم وہ نہیں جس پہ ناز کیا جائے عدید آنِ گرامی قدر میں جو بات اب کر رہا تھا آپ کی خدمتِ عالیہ میں وہ یہ ہے حضرتِ عبد الرحمن کہتے ہیں جس استاد سے میں حدیث پڑھتا تھا میرا استاد حدیث پڑھاتے پڑھاتے ہر کسی کا نام لیتا تھا اور یہ قائدہ ہوتا ہے حدفنا فلان ابن فلان اخبرنا فلان ابن فلان انبانا فلان ابن فلان سمیت فلان فلان یہ اس طرح حدیث پڑھا جاتی ہے کہتے ایک بندہ پتہ نہیں کون تھا میرا استاد جب حدیث پڑھاتا اس کا نام آتا میرا استاد اپنی گردن جھکا لیتا اور اس پر خشیت تاری ہو جاتی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جاتی رونے لگتا میرا استاد تو پھر کہتا حدثنا شہنشاہ کہتا نا نام لیتا نا کنیت بتاتا نا مرکبہ بتاتا کہنا میں نے استاد سے کہا حضرت یہ اگر نام نہیں لیتے ہو تو مرکبہ ہی بتا دو محدثین کے پائیں درجیں پہلا درجہ طالب کا ہے دوسرا درجہ شیخ الحدیث اور محدث کا ہے تیسرا درجہ حافظ الحدیث کا ہے چوتھا درجہ حجت الحدیث کا ہے پانچ ماہ اور آخری درجہ حاتم حدیث کا ہے طالب اس کو کہتے ہیں جو حدیث پڑھنے لگ جائے جیسے آج کل کے ہمارے سمانے کے لوگ ہیں حدیث پڑھنے میں مشغول ہوں تو طالب ہوتے ہیں تو جو بندہ شیخ الحدیث ہے اس کو کہتے ہیں جو پڑھنے کے ساتھ پڑھانے لگ جاتا ہے جو پڑھانے لگ جائے وہ شیخ الحدیث ہوتا ہے محدث ہوتا ہے اس کے بعد تیسرا درجہ ایک لاکھ حدیث ہیں جو آپ نے آپ کو حافظ الحدیث کہے اس کے لئے کتنی حدیث ہیں اس کے لئے کرائٹیریا کیا ہے صرف ایک لاکھ حدیثیں نہیں ایک لاکھ حدیثیں سند کے تبار سے مطن کے تبار سے اسماع الرجال کے تبار سے راویوں کی زندگی کے تبار سے ان کی پدائے سرم کے وسال کے اعتبار سے ان کے حاضر کمزور اور کبھی ہونے کے اعتبار سے ان کی زندگی پر بارت ہونے والے ترازات کے جوابات کے رجل کے اعتبار سے جس کو ایک لاکھ حدیثیں یادوں وہ حاضر الحدیث کہنا ہے جس کو اسی اعتبار سے تین لاکھ حدیثیں یادوں وہ حجت الحدیث کہناتا ہے باتما اور آخری درجہ حاکم حدیث کا حاکم حدیث اس کو کہتے ہیں جس کی نظر سے حدیث کا کوئی گوشہ حدیث کا کوئی اینگل حدیث کا کوئی رخ حدیث کا کوئی لمع حدیث کا کوئی جرہ چاہے مطن کے دبار سے ہو چاہے سنت کے دبار سے ہو چاہے راویوں کی زندگی کے دبار سے ہو چاہے ان کی پدائش اور وسال کے دبار سے ہو چاہے ان کے حافظے کے قبی اور کمرانے کے دبار سے ہو جس کی نظر سے حدیث کا کوئی کونہ اجل نہ ہو اس کو کہتے ہیں حاکم حدیث دنیا میں حافظ الحدیث بھی بڑھے ہوئے حجت الحدیث بھی بڑھے ہوئے لیکن حاکم صرف ایک اور حاکم حدیث صرف ایک وہ کون جو ابو حنیفہ کے دربادے پر اب بھی جولی پہلا کے حدیث کی بیک مانگے وہ حاسم حدیث ہے جس کے شگردوں کا یہ درجہ ہے اور کا اُساز کس میں بنا ہوگا حضرت عبد الرحمن کا شگرد کہتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے اُساز سے پوچھا اُساز بول یہ کون ہے نہ تُو مرتبہ بتائے نہ تُو منصف بتائے نہ تُو نام لے نہ کنیت لے یہ شیمسہ گون ہے حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں مجھ سے کیا بوچھتا ہے جس اُساز سے میں بڑھتا تھا جب میرا اُساز بڑھاتا تھا وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا کہتے ہیں میرا اُساز بڑھاتے وقت جب اس کا نام آتا رونے لگ جاتا شردن اس کی جگ جاتی آنکھوں سرانس ہو کیا لڑیاں جا رہی ہوتی میں نے پوچھا اُساز یہ کون ہے میرا اُساز کہتا ہے حد دسنا شہنشاہ کہتے ہیں میں نے اُساز سے پوچھے بولو کون ہے میرے اُساز نے کہا تمہیں بتاؤں کیا یہ کون ہے کہتے ہیں یہ حجت سے بھی بڑھائے حاکم سے بھی بڑھائے حافظ سے بھی بڑھائے کہتے ہیں میرے اُساز نے کہا قسم غدا کی یہ محجسین سے درگے چھوٹے ہیں یہ بڑھا ہے اس لئے شہنشاہ کہتا ہوں اور یہ ابو حنیفہ ہے ابو حنیفہ اب آپ نے دیکھا ملا جانی اور میں نعرہ کس نے لگایا حضرت مولانا رجب علی صاحب نعرہ جا رہا ہے پتہ چلتا ہے کہ بات بھی امام عیدن بہو حنیفہ کے اُس ہی دعویے یہ کون ہے کہ عالم ربانی آرہ لگائے تو باتا ہوں ربان کرتے ہیں عزیزہ نے گرامی قدر وقت اگر اجازت دیتا نا مجھ کو تو میں پھر آپ کو بتاتا پھر ابو حنیفہ نے کس میدان میں قدم رکھ اور اپنے بیٹے کو امام عدم ابو حنیفہ نے جو وسیعت فرمائی ہے اپنے بیٹے کو پانچ حدیثیں آپ نے بیان کیے فرمایا اس کو پلے باندھ لے اور فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ پانچ پانچ حدیثیں ہیں فرمایا ان کا انتخاب میں نے پانچ لاک حدیثوں سے کیا ابو حنیفہ بارہ لاکھ سے زائد علم مسائل بیان کرنے والی استی بارہ لاکھ سے زائد مسائل بیان کی ابو حنیفہ نے زمانہ کیا جانے ابو حنیفہ کس کا نام ہے پوس پھر داتا علی حجویری کا خواب نہ سنا دو دو میں چلتے چلتے داتا علی حجویری کشف الماجوب میں فرماتے ہیں میں حضرت بلال حمشی رضی اللہ تعالیٰ نے عاشق رسول مؤذن رسول کی قبر پر میں بیٹھا ہوا تھا پتا چلتے ہیں ہزار سال پہلے بھی لوگ قبروں کی غارت کے لیے جانے دیتے ہیں ہزار سال پہلے گدرہ داتا غنبخش علی حجویری فرماتے ہیں حضرت بلال کی قبر پر لیٹا ہوا تھا میری آنکھ لگئی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا خواب کے اندر میں نے سرکار کا شہر مکہ دیکھا آپ نے آپ کو سرزمین حرم میں دیکھتا ہوں کہتے ہیں دیکھتا کیا ہوں میرے سامنے بابے بنی شہبہ ہے مولانا ہو کے آئے پوچھ لو ان سے کہتے ہیں بابے بنی شہبہ ہے کہتے ہیں دیکھا میں نے سرکار بابے بنی شہبہ سے باہر نکل لے جسمی تصور میں مندر تو لائیے ذرا کہتے ہیں بابے بنی شہبہ سے سرکار گزرے صحابہ اکرام کا جرم اٹھے ساتھ کیا مندر ہوگا جب ابو بکر بھی ساتھ ہوگا جہاں سرکار گزر رہے ہیں پر سرکار نے ایک سفید ریش بدرک کو سفید داڑی والے بدرک کو اس طرح اپنی گود میں اٹھا رکھا جس طرح بچوں کو اٹھا کے چلتے ہیں فرماتے ہیں میں نے بڑا تاجب کیا کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے جو سرکار کے سینے سے لڑکا ہوئے ہیں جو سرکار کی گود میں ہے کہتے ہیں بڑا تاجب میں کر رہا تھا یہ کون ہے کہتے ہیں جیسے ہی سرکار میرے سامنے آئے نا میں نے زبان سے کچھ کہا نہیں سرکار میرے دل میں جو بات تھی اسے اگاہ ہو گئے ببا جلدہ داتا علی حجویری کبھی نظریہ ہے کہ بعد سینے میں ہو مصطفیٰ جاملے ہیں کہتے ہیں سرکار دو جہاں بول پڑے گلِ قدس کی پتیوں کو حرکت ہو گئے رحمتوں کے پھول بس آئے ہمیں جا کر دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں اس کا راکے فرماتے ہیں علی حجویری تاجب کیوں کرتا ہے یہ کوئی بیگانہ تو نہیں یہ تیرا امام ہے ابو علیفہ جس کو اٹھا گئے کہتے ہیں تیرا امام ہے جس کو سینے سے لگا کے لے جا رہا ہوں داتا علی حجویری فرماتے ہیں خواب میں نے دیکھا ہے تابیر بی ایس پی میں ہی بیان کر سکتا ہوں اور کوئی ہی فرماتے ہیں آؤ تابیر بتاؤں پوچھا گیا کیا تابیر ہے فرماتے ہیں تابیر یہ ہے کہ ابو علیفہ اگر خود چل کے آتا نا اپنے قدموں میں باقی یہ صفت ہوتا ہے کہتے ہیں اب خود نہیں چل کے آ رہا سرکار لے کے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ابو حنیفہ یہ فانی ہو چکا ہے اپنی صفتوں کے اعتبار سے اب اس کو جو بقا ملا ہے وہ سرکار کے وسیرے چلی لہا ہے کہتے ہیں ابو حنیفہ اگر ماشاءاللہ فرماتے ہیں داتا گنگ بخشانی حجویری فرماتے ہیں اگر خود چل کے آتا نا تو اجتہاد کے اندر مسئلہ غلط ہو سکتا تھا خطا ہونا ممکن تھی کہتے ہیں اب ابو حنیفہ اپنے آپ میں تو ختم ہو گیا یہ سناظر رسول ہو گیا اب اس کو جو بقا ہے وہ محمد عربی کی ذات سے ہے اب اس کے کسی مسئلے میں خطا ہوئی ابو حنیفہ ہے جو درست میں کہا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مل کی تفیق عطا فرمائے یہ بیان تو بڑا لمبا ہے امام آدم بو حنیفہ کی ذاتے والا صفات میں نے اپنے جمعہ المبارک کے خدمے میں آتکر مضمون یہ چھیڑا ہوا ہے اگر کوئی حضرت تشریف لانا چاہیں تو جمعہ میں آئیں انشاءاللہ والعزیز میں اسی موضوع پر بیان کر رہا ہوں کہ فقہ حنفی کیا ہے ابو حنیفہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مل کی تفیق عطا فرمائے دوران گفتگو کو غلطی ہو گئی ما فیقہ تلبگارو و آخر دعویان الحمدللہ حرف دلاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر روال و کان دور و نمزی گھر کے سننے والے و کان کان دام مصطفیٰ جان رحمت پہ ہدایت پہ دا خوصہ نام سبحانہ ربی کھا ربی عزیت عمائی سمیم سبحانہ ربی کھا ربی عزیت عمائی سمیم سبحانہ ربی کھا ربی عزیت عمائی سمیم و سلام